اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں ہمیں ریفلیکشن آف لائٹ لاز آف ریفلیکشن اور ٹائپ آف ریفلیکشن سٹیڈی کرنا ہے ریفلیکشن آف لائٹ کیا ہوتی ہے اس فنانو میں ایک لائٹ رے ایک میڈیوم میں چلتی ہوئی دوسرے میڈیوم کی سطح سے ٹکراتی ہے اور دوسرے میڈیوم کی سرفس سے اس کا کچھ حصہ ٹکرا کر ٹرن بیک کرتا ہے اپنے پہلے والے میڈیوم میں اور اس طرح سے یہ فنانو ریفلیکشن کہلاتا ہے تو اس کی ڈیفنیشن باز آفتہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ کہ کچھ حصہ اس کا وہاں سے دوسرے میڈیوم کی سطح سے ٹکرا کے اسی میڈیوم میں باؤنس بیک کرتا ہے جس کو ہم ریفلیکٹڈ پارٹ کہتے ہیں تو اس فنانو کا نام ریفلیکشن آف لائٹ ہوتا ہے تو ایک سمپل ایکٹیوٹی سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پلین میرر ہے ہمارے پاس پلین میررز ریفلیکشن آف لائٹ بہترین طریقے سے کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں اس میں اپنی پکچرز دکھائی دیتی ہیں امجز دکھائی دیتی ہیں تو لائٹ ری یہاں سے آئی اور یہ اس جگہ کی اس پوائنٹ پر جس کو پوائنٹ آف انسیڈنس کہتے ہیں میرر کے اس پوائنٹ سے ٹکرائی اور یہاں سے ٹکرانے کے بعد اس کا اگر اچھا پلین میرر ہے اچھا میرر ہے تو اس سے زیادہ تر حصہ میکسیمم حصہ یہاں سے اس رستے پر ریفلیکٹ کر جائے گا اور اس آنے والی ری کو انسیڈنٹ ری کہیں گے جانے والی ری کو ریفلیکٹڈ ری کہیں گے تو اس طرح سے یہ ریفلیکشن کے فینامنا کو ظاہر کریں گے کہ ایک ہی میڈیم سے لائٹ ری گئی دوسرے میڈیم سے ٹکرائی اور اس ہی میڈیم میں واپس آگئی اب یہاں پر کچھ مزید ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں لہذا آپ ریفلیکشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر ہم اس پوائنٹ آف انسیڈنس پر ایک نارمل ڈراغ کریں بناتی ہے وہ ہوتا ہے انگل آف انسیڈنس اور اسی طرح سے جو ڈیفلیکٹڈ ری نارمل کے ساتھ انگل بناتی ہے اسے کہتے ہیں انگل آف ریفلیکشن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایکسپیرمنٹ بتاتے ہیں کہ انسیڈنٹ انگل ہمیشہ اس ریفلیکٹڈ انگل کے برابر ہوتا ہے یہ ایک لاف ریفلیکشن ہے اور اسی طرح سے دوسرا لای ہوتا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ری ہے ریفلیکٹڈ ری ہے اور یہ جو نارمل تو دی پوائنٹ آف انسیڈنس ہے یہ تینوں ایک ہی پلین میں موجود ہوتے ہیں ایک ہی سرفس پر موجود ہوتے ہیں اور یہاں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تینوں اسی پیپر کی سرفس پر موجود ہیں تو یہی سیکنڈ لاف ریفلیکشن بھی ہوتا ہے تو یہاں ہم ان دونوں لاس کو بیان کرتے ہیں کہ دا انسیڈنٹ ری دا نارمل اینڈ ریفلیکٹڈ ری آل لائی ان دی سیم پلین تمام ایک پلین میں موجود ہوتے ہیں اور دوسرا لا ہے کہ اینگل آف انسیڈنس ایز ایکول تو دی اینگل آف ریفلیکشن اینگل آف انسیڈنس ہمیشہ ریفلیکٹڈ دی اینگل کے برابر ہوتا ہے تو یہاں اب ہم ٹائپ آف ریفلیکشن کی طرف بڑھیں گے تو دی را ٹو ٹائپ آف ریفلیکشن آ وان is ریگولر ریفلیکشن آ ادھر وان is ار ریگولر ریفلیکشن تائپ آف ریفلیکشن آف ریفلیکشن ریز آر پیرلل ریگولر ریفلیکشن یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ سمود سرفیس سے ہوتی ہے کسی بھی سمود سرفیس سے جب پیرلل ریز آف آکے ٹکراتی ہے تو یہاں سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد بھی پیرلل بھی ہوتی ہیں اور ایک ہی ریڈ کلر میں آپ کو انسیجنٹ ریز دکھائی گئی ہیں اور یہ بلو کلر میں ریفلیکٹ ریز دکھائی گئی ہیں اور آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ ریفلیکٹ ریز سمود پیرلل ہیں ایک ہی دیریکشن میں جا رہی ہیں کیونکہ سمود سرفیس سے یہ ریفلیکٹ ہو کے آئی ہیں اسی طرح سے اگر رف سرفیس ہو گی آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ دکھائی دے رہے ہیں یہاں جو لائٹ ریز آئیں گی وہ بلے ہی پیرلل آ رہی ہیں لیکن یہاں سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد ان کی ڈائریکشن سکیٹر ہوگی آر بیٹریری ڈائریکشن میں وہ ریفلیکٹ کریں گی ایسی ریفلیکشن کو ریگولر ان کی مینی ڈائریکشن میں ریفلیکشن ہو رہی ہے اور جس طرح بات ہوئی اس طرح کی اس ٹائپ کی ریفلیکشن رف سرف سے ہوتی ہے ڈائریکشن موسیقی